نمشکار ساتھیوں میں ہوں ڈاکٹر آنند بھاردواج آپ کا جانا پہچان آوازتو کنسلٹینٹ اور آپ مجھے پہچانتے ہیں میرے بے باق ویچاروں کے کارن جو بولتا ہوں میں ڈنکے کی چوٹ سے بولتا ہوں ساتھیوں آنے والی جو سیریز ہے جس میں میں آٹھ ویڈیو بناوں گا یہ سب کے سب آپ کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والے ہیں آپ کے گھر کی کوئی بھی فیسی ہو ساتھیوں اب میری سیریز جو ہے یہ آپ کے مکان کے بارے میں بھی ہوگی کیونکہ آپ کے مکان جدر بھی فیس کرتا ہے اس پر بھی اپلیکیبل ہوگی جیسے سبی کے پر ہوتی ہے ساتھیوں یہ سیریز آپ کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایمیجیٹلی کر لیں ساتھیوں آج میں لینے والا ہوں ایسٹ فیسنگ ہاؤس کیسے ہونا چاہیے ایسٹ فیسنگ ہاؤس کیسے بنانا چاہیے اور کیسے رہنا چاہیے نمشکار ساتھیوں میں ہوں ڈاکٹر آنند بھاردواج واسطو کنسلٹینٹ اور آج میں بات کر رہا ہوں ایسٹ فیسنگ مکان کے بارے میں پورا موکھی مکان کے بارے میں ساتھیوں ڈھونڈتے رہتے ہیں آپ ویب سائٹ ڈھونڈتے ہیں بہت سارے ویڈیو ڈھونڈتے ہیں اور آپ کو صحیح جانکاری نہیں ملتی لوگ گھوماتے رہتے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کی کاروما کیوں لٹا مجھے رہ جنوں سے گلا نہیں تیری رہ بری کا سوال ہے جی ہاں ساتھیوں اگر ہم پائنٹ کی بات کریں گے اور صحیح بات کریں گے تو مزا آئے گا اور آپ کو سچا گیان ملے گا اب آپ نوٹ کرنا شروع کریے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ بنانے جا رہے ہیں ایک پورا مکھی مکان ایسٹ فیسنگ ہاؤس بنانے جا رہے ہیں ساتھیوں تو کچھ باتوں کو دھیان سے سن لینا سب سے پہلے بات آتی ہے مکھ دوار کی مکھ گیٹ کی مین گیٹ کی ساتھیوں اگر آپ کا پور مکھی مکان ہے تو آپ کیا کریں گے اپنے فرنٹ جو ہے اس کے مین گیٹ کی بات کر رہے ہیں پہلے ہم اس کا جو فرنٹ ہے اس کو آپ نو ایکول بھاگوں میں بانٹ لیں گے نائن ایکول پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اگزامپل کے لیے فرنٹ آپ کا ماں لیتا ہوں میں اٹھارا فٹ ہے اگر اٹھارا فٹ ہے تو آپ اس کے نو حصے برابر کر لیں گے اور دو دو فٹ کا ایک حصہ بن جاتا ہے ساتھیوں تب کیا کرنا ہے آپ بنانا چاہتے ہیں واسطو شاستر کے حساب سے اپنا مکان بہت بڑیا ہو سکھ ملے سمدیدی ملے اور آگے بڑھیں جندگی میں مین گیٹ سے ہی واسطو کی ارجہ شروع ہو جاتی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے اس کے نو برابر حصے کر لیے فرنٹ کے تو مین گیٹ بنانے کے لیے نور تھیس والے کونے سے اتر پورا اشان کون سے آپ نے دو بھاگ چھوڑ دینے ہیں پورا میں اشان میں پورا بشان میں آپ نے دو بھاگ چھوڑ دینے ہیں اس کے بعد اگلے دو بھاگ ہو جائیں گے وہ آپ کا مین گیٹ بنانے کے لیے سب سے بڑیا جگہ ہوگی مین گیٹ بن گیا اب اندر آتے ہیں گھر کے اندر آتے ہیں اندر آنے کے بعد میں آپ کا جو ڈرائنگ روپ بنے گا جو آپ کا بیٹھنے کے لیے مہمانوں کے لیے جگہ بنے گی ساتھ ہی وہ نورتھ اس میں بنے گی یا اس میں بنے گی آپ پیسے جا نہیں سکتے آپ نورتھ پیسے بنانے سکتے واسطو کی جو فرس پوزیشن ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہاں پر کیونکہ آپ کا مکان ایس پیسنگ ہے ساتھ ہی ہم لوگوں کے لیے واسطو کنسلٹنٹ کے لیے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے آپ ایسے منالو وہاں کر لو یہاں کر لو لیکن جب پریکٹیکل پرڈوم آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ کہتے ہیں سر یہاں تو فس گئے ہم جیسے آپ نے سنا ہے کہ نورتھ ویس میں ڈرائنگ روم ہونا چاہیے یہاں پر نورتھ ویس کے ڈرائنگ روم ساؤھ ایسٹ میں ہے اگنی کون ہوں اب وہاں پر جائے اب کچھن آپ کی بنتی ہے لیڈیز کو بہت سارا فیدہ ملتا ہے عام طور پر گرہنیاں آتی ہیں کہ جب میں کچھن میں کام کرتی ہوں اور مجھے چھوٹی سے ایک وینڈو مل جائے کچھن میں تاکہ میں کچھن میں کام کرتے کرتے آتے جاتے پر نظر رکھوں کون آرہا ہے کون جا رہا ہے کون گیٹ پر کھڑا ہے مجھے سب کے سب بہار کس کچھ نہ ملتی رہے نظر میں رہے سب کچھ بہت آسان طریقہ ہے انٹیئر کی باتیں بھی کریں گے اور پہلے بھی کر چکے ہیں بہت ساری ویڈیو میں اس کے بعد آگے آتے ہیں اب آپ کا ماسٹر بیٹروم کہاں پر آئے گا ماسٹر بیٹروم آپ کا آئے گا ساؤتھ ویسٹ میں دکشن پسچے میں آئے گا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے آپ کہیں گے بھاردو جی تو پرانا ہی رول ہے گسہ پیٹا روگ رہا ہے لیکن میں اس لئے بات پر اس لئے جوڑ دے رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ بہت باردو جہاں ہم کہتے ہیں گھر کا جو مکھیہ ہے ساؤتھ ویسٹ میں رہے نورتھ ویسٹ میں رہے بیٹیا یا رہے مہمان اب آپ کا مان لیے اب ایک بیٹا ہے دو بیٹے تین بیٹے کہاں رہیں گے پس گئے ساؤتھ ویسٹ میں تو گھر کا مکھیہ آگئے पتا جی آگئے پاپا آگئے بیٹا کہاں رہے گا ساؤتھ ویسٹ کے بالکل ساؤتھ میں اس کے بالکل ساتھ میں جو کمرہ بنے گا اس میں رہے گا اور اس سے جو چھوٹا بیٹا ہے وہ رہے گا ویسٹ کے مدل میں پس شن دشا کے مدی میں رہے گا اور اب اس کے بعد آتی ہے سیڑیوں کے بارے ساتھ یہ سیڑوں کے بارے میں نے بہت بار بتایا آپ کے ساؤتھ میں بناو یا بیسٹ میں بناو اب آپ کا مکان تو ہے east facing east facing میں اگر آپ نے south یا west میں cd بنائی تو پورا گھر cross کر کے پورا گھر لانگ کر لوگ پیچھے تک پہنچیں گے اور cd تک پہنچنے پہنچنے وہ پورا گھر دیکھ لیں گے اگر آپ کا مکان east facing ہے تو south والا اور south west والا اور west والا جو فارمولا ہے ساتھیوں وہ cdوں کے اوپر apply کرنا مشکل پر جاتا ہے اسمباب تو نہیں ہے ساتھیں جیون میں اسمباب کچھ بھی نہیں ہے لیکن مشکل ہوتا ہے one should be practical ہمیں practical بات کرنے چاہیے اب کیا کریں گے آپ cd کو cd کو بنائیں گے south east میں kitchen کے ساتھ جب south east میں cd کو بنائیں گے تب کیا دھیان کریں گے کہ east والی دیوار کے اوپر بالکل وجہ نہیں آنا چاہیے اب دیکھیں cd بن گئی آرام سے east سے start کری آپ نے west میں لے گئے kitchen کے ساتھ south east کے اندر south کی دیوار کے اوپر east سے start کری west میں لے گئے واپس گمائے تھوڑا سا چوکی بنائی اور پھر اس کے بعد میں east میں آپ نے لینڈ کر لیا بن گئی cd بڑیا سارا وجن اس cd کا ساتھیوں یا تو south کی دیوار پر ہے یا west کی دیوار پر ہے east اپنے آپ بھی free ہو گئے بہت اچھی cd بن گئی اب آگے آتے ہیں کہ lobby کے بارے میں lobby ساتھیوں آپ کے بلکل کھولی ڈولی ہونے چاہیے وہاں پر کوئی بھی وجہ نہیں ہونا چاہیے جس برمستان کی ہم لوگ بات کرتے ہیں برمستان کا دھیان رہنا ہے مکان کا center ہوتا ہے پورے plot کا بھی center ہوتا ہے بہت سارے ہمارے پاس میل آتے ہیں کہ سر یہ بتائیے کہ جو برمستان ہوتا ہے وہ جو ہے جس کو ہم نیبل پائنٹ بولتے ہیں واسطہ پرش کی نابی ہوتی ہے وہ center جو ہم لیں اپنے پورے plot کا لیں یا اپنے مکان کا لیں بیٹا پی رہے کا لیں ساتھیوں میں آپ کی سمسیا کو حل کرتا ہوں ہمیشہ حل کرتا ہوں آپ کے من کی جتنی دو بدائیں سب ختم کرتا ہوں برمستان ایک نہیں ہوتے برمستان کئی ہوتے ہیں یہ آپ پہلی بار سننے جندگی میں کسی نے نہیں بتایا آپ کو یہ پورے plot کا بھی برمستان ہوتا ہے اور پورے بھون کا بھی برمستان ہوتا ہے جو بیٹنگ بنائیے آپ نے بیٹا پی رہے اس کا بھی کیوں کیونکہ scientifically جو center of gravity بنتا ہے وہ بنتا ہے آپ کے برمستان بنتا ہے بیٹا پی رہے کا اور شاستوں کے حساب سے پورے جو پورا plot ہوتا ہے ہمارا اس کا بھی ایک برمستان ہوتا ہے دونوں کا دھیان کرنا ہے جبکہ plot کا جو برمستان ہے اس کے بارے میں زیادہ چنتیت ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی scientific logic نہیں ہے اگر center of gravity کی بات کرتے ہیں g کی ویلیو بات کی بات کرتے ہیں 9.8 ہوتا ہے آپ نے پڑھائے physics کے اندر تو ساتھیوں وہ اپلائی ہوتا ہے ہمیشہ بلٹا بیرے کے بارے میں اب یہ اس طرح سے مکان آپ کا بنے گا گیس کا کمرہ بن جائے گا north west میں کہیں بھی بناو south west میں مت بنانا اور کوشی کرنا کہ north east میں بھی نہ بنے کیونکہ اگر آپ نے اس کو attached toilet دے دیا تو یہ مان لے کہ toilet entire east میں entire north میں کبھی کہیں نہیں ہونا چاہیے ساتھیوں east facing مکان کے بارے میں نے آپ کو آج کافی جانکاری دی ہے اور آپ کی بہت ساری سمجھوں کا حل کیا ہے میں نے پر پھر بھی میرا ایسا کہنا ہے کہ اگر آپ نیا مکان بنا رہے ہیں تو ضرور اپنے گھر کے آس پاس آپ کے شہر میں جہاں بھی آپ ہیں دیش میں ہیں بھی دیش میں ہیں کہیں بھی ہیں کسی واسطتو consultant کو hire ضرور کر لینا اس کے services ضرور لینا کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ اس میں کم سے کم پچاس سو پوائنٹ ہیں اگر تین گھنٹے بھی بولوں گا تب بھی ویڈیو پوری نہیں ہوگی کلر کہاں پر رکھیں پیسہ کہاں پر رکھیں ٹوالٹ کے انٹیرر کہاں پر ہو سیٹ کہاں پر ہو میرر کہاں پر ہو گیس توب کہاں پر ہو اور برطن دھونے کا سنگھ کہاں پر ہو بردے کیسے ہوں چھت کا کلر کیسا ہو فالسلنک پچاس پوائنٹ ہوتے ہیں میں نے آپ کو جو موٹا موٹا بتایا ہے اس سے آپ آرام سے گھر کا نقشہ بنا سکتے ہیں باقی پوائنٹ کے لیے میرے ویڈیو دیکھتے رہیے ساتھیوں اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بھاردواجی بہت کام کی بات بتاتے ہیں اور اس پوائنٹ کو ٹچ کرتے ہیں جس کو کوئی بھی واسطور کنسلٹن ٹچ نہیں کرتا تو ساتھیوں چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی کر لیں اور چلتے رہیے میں پوری سریز بنانے والا ہوں آٹھ ویڈیو آپ کو ملنے والے ہیں ہر دشا کے بارے میں گارنٹی سے کر رہا ہوں آپ کی مکان کی جو بھی دشا ہو آپ کی مکان کے بارے میں بتاؤں گا چلتر یہ میرے ساتھ دیکھتے رہے میرے ویڈیوز کو اگلے ویڈیو میں پھر سے آپ سے ملیں گے کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ میں اور ٹاپک کل سا ہوگا دشاہوں کے بارے میں نورتھ فیسنگ مکان کیسے بنانا ہے آپ نے تب تک کیلئے چاہتا ہوں آپ سے اجازت مجھے دیں اجازت نمشکار دھنیوات thank you very much and take care